موسیقی ناظرین ملک پر ہاں سب سے زیادہ ضرورت ملکی گنگا جمنی تحصیب کو فروق دینے کی ہے ایسی ہی ایک تازہ مثال یو پی کی دو خواتین نے بھی پیش کی ہے آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے یہ آپ دیکھئے ہمارے بلٹن کی اس خاص ریپورٹ میں مجھے اور میری پورے خاص بات کی ٹیم کو اجازت بھی دیجئے آدھا ہندوستانی شہریوں کا مذہب جدہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری سماجی زندگی اور ضرورتیں ایک ہی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی مدد اور محبت کے جذبے کے بغیر ادھوری ہی ہے ایسا ہی ایک واقعہ اتفہ دیش میں دیکھنے میں آیا یہاں گردے کی بیماری میں مبتلا دو افراد کی زندگی ان کے اہل خانہ نے ایک دوسرے کو کٹنی اتیا کر کے بچانے کی مشش کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں خاندار بلکل الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بلڈ گروپ مل جانے کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا امروحہ کے رہنے والے اسلم اور بریلی کے لالکرن گزشتہ لمبے وقت سے گردے کی بیماری سے متاثر رہے لیکن دونوں گردے خراب ہونے کے بعد اب ان کے پاس کڈنی فرانس پلانٹ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں تھا دراصل سروش کی شوہر اور سائرہ بانو کی شوہر کی کٹنی خراب ہوئی تھی سروش کا بلڈ گروپ سائرہ بانو کی شوہر کے بلڈ گروپ سے میل کھا گیا اور اس طرح سروش اور سائرہ بانو نے ایک دوسرے کی شوہر کو اپنی کٹنی اتیا کر کے ہندو مسلم ایکتہ کے شاندار مثال پیش کر دی اس کے اندر ایک مسلم پریوار ہے جو کی پریشان تھا اپنی کٹنی کی مماری سے اور ان پاس دونر نہیں تھا اور ٹرانس پر نہیں ہو پا رہا تھا اور ایک ہندو پریوار ہے جو کی ان کے ساتھ میں بھی پرولم تھی کہ دونر تھا پر بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا تھا تو ہم نے بات کری ان دونوں پریواروں سے تو آپس میں راضی ہو گئے جو سماجک ہمارے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ہندی مسلم سے پریشان رہتے ہیں ایسا کچھ نہ سوچتے ہوئے وہ دونوں پریوار راضی ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کی وائف جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کٹنی دے رہی ہے مذہب کے نام پر آج شرپسند لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے سے پاس نہیں آ رہے وہی اس طرح کی نسالیں ہمارے سماج کو بھائی چارکی کا انوکھا پیغان دیتی ہے ساتھ ہی یہ بھی پیغان دیتی ہے کہ زندگی ابھی بھی روشن باقی ہے ایٹوی نیوز کے لیے میرٹ سے تنظیر انسار کی ریپورٹ موسیقی